بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلامباز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن اور بحریہ اورچرڈ کے موجودہ ریٹس کے اوپر بات کریں گے اور موجودہ ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے دونوں سیکٹرز کے اندر یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف معزز ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بحری اٹون فیزیٹ ایکسٹینشن دوہزار بارہ کا پروجیکٹ ہے بحری اٹون منجمنٹ نے اس کو دوہزار بارہ میں لانچ کیا تھا اس کے بعد انسٹالمنٹ پلین کا سلسلہ چلتا رہا اور انسٹالمنٹ پلین کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے تاخیر کا شکار ہوتا رہا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بحری اٹون منجمنٹ کے پاس اس کی لینڈ نہیں تھی بلکل بحری اٹون منجمنٹ کے پاس اس کے تمام ساتھ کے ساتھ پریسنٹس کی جگہ موجود ہے اور اس کے اندر کوئی لیٹیگیشن کا ایشو نہیں ہے بلکہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام چلتا رہا لیکن سست روی کا شکار رہا موجودہ وقت میں آج سے تقریباً تین سے چار ماہ پہلے بحری اٹون منجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے عمل کو تیز کیا جائے اور جو انڈ یوزرز ہیں جو الوٹیز ہیں جو پچھلے دس گیارہ سال سے ویٹ کر رہے ہیں ان کو پلوٹ الوٹ کیا جائے اس سسلے میں ڈیولپمنٹ کا عمل تیز کیا گیا اور پریسنٹس ون کے اندر آپ اگر آن گرونڈ اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پرولپنڈی اسلامباد کے رہشی ہیں تو آپ بلکل جا کر پریسنٹس ون سے لے کر پریسنٹس سکس سیون تک آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آن گرونڈ مشینری کتنی تعداد میں موجود ہے اور کس تیز رفتاری سے اس وقت ڈیولپمنٹ کا عمل چل رہا ہے پریسنٹس ون کے اندر آج سے کوئی اگر آپ چھ مینے پہلے جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً دس سے بیس پرسنٹ ڈیولپمنٹ نظر آتی تھی لیکن اس وقت پریسنٹ ون کے اندر ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے جہاں تک پریسنٹ ٹو کا تعلق ہے پریسنٹ ٹو کے اندر کیونکہ زیادہ تر پبلک بیلڈنگز اور کمرشیل ایریا ہے ابھی تک اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا پریسنٹ ٹو سے گزر کر آپ پریسنٹ ٹری کے اندر جب جاتے ہیں تو پریسنٹ ٹری کا آپ کو تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ایریا ڈیولپ نظر آتا ہے پریسنٹ ون کے اندر دس مرلا کی کٹنگ کے پلوٹس ہیں پریسنٹ ٹو کے اندر کیونکہ کمرشیل اور ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور ریزیڈنشل پلوٹس جو ہیں ان کی تھوڑی سی کٹنگ ابھی آئی ہے دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ کے پلوٹس موجود ہیں زیادہ تر آئیڈین فائل ہولڈرز جو تھے ان کو بھی پریسنٹ ٹری کے نئے میپ کے اندر ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے جو پریسنٹ ٹری کا پرانا میپ تھا اس کے اندر آئیڈین فائلز نہیں ایڈجسٹ کی گئی تھی لیکن ریسنٹلی بحریہ ٹون مینجمنٹ نے جس پلان کے تحت کام کر رہی ہے جو ان کا نئے میپ ہے جو ان کا ریسنٹ میپ اس وقت موجود ہے اس کے مطابق آئیڈین فائلز کو پریسنٹ ٹری کے اندر اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے پریسنٹ ٹری آنے والے وقت میں ایک بہت اچھی کمیونٹی بنے گی کیونکہ اس کے اندر کنال دس مرلا اور آٹھ مرلا کی کٹنگ کے پلوٹس موجود ہیں ان کے اندر چھوٹے پلوٹس پانچ مرلا کے نہیں ہیں آٹھ مرلے والا پروپر آئیٹی کا جو ایریا ہے وہ بھی تقریبا ڈیولپ ہو چکا ہے اور تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ کام ان کے اوپر ہو چکا ہے صرف بلیک ٹاپ کا کام رہتا ہے جہاں تک کنال کے ایریا ہے کنال کے ایریا کے جو پلوٹس ہیں ان کو بھی کافی حد تک تیار کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بلیک ٹاپ ان کے اوپر بھی رہتا ہے آنے والے دنوں میں لازمی سی بات ہے اب اس وقت کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو سردیوں میں بلیک ٹاپ کا کام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کم ہی ہوتا ہے تو گرمیوں میں جیسے ہی یہ ایریا بھی تیار ہو جائے گا میں کافی ہوفل ہوں کہ مارچ یا اپریل تک آپ کو پریسنٹ 3 کافی حد تک تیار نظر آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہاں پر مارچ اپریل تک لائٹنگ کا کام بھی شروع ہو جائے جہاں تک پریسنٹ 4 کا تعلق ہے پریسنٹ 4 مارکٹ کے اندر کافی زیادہ ہوت رہتا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پانچ مرلا کے پلوٹ ہیں پانچ مرلا کے پلوٹ کی مارکٹ کے اندر سیل پر چیز زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے پریسنٹ 4 جو ہے مارکٹ کے اندر کافی زیادہ ان رہتا ہے جہاں تک پریسنٹ 4 کا تعلق ہے پریسنٹ 4 کے اندر پانچ مرلا آٹھ مرلا اور دس مرلا کی کٹنگ کے پلوٹ موجود ہیں اب بات کریں گے پریسنٹ 5 کی پریسنٹ 5 کے اندر میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ پانچ مرلا آٹھ مرلا اور دس مرلا کی کٹنگ کے پلوٹ موجود ہیں لیکن پریسنٹ 5 کا جو ریٹ ہے وہ مارکٹ کے اندر دوسرے پریسنٹس کی نسبت لاکھ دو لاکھ روپے کم ہوتا ہے اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پریسنٹس کی بیک سائیڈ کے اوپر دو گاؤں اگزسٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کہ اس پریسنٹ کے اندر پلوڈ پرچیز نہ کیا جائے اس کے علاوہ پریسنٹس سکس کا اگر ہم دیکھیں تو پریسنٹس سکس کی پہلی آٹھ کلی ہیں جو ہیں وہ بالکل ہنڈر پریسنٹ تیار پڑی ہیں اور باقی جو ایریا ہے وہ ابھی تک سٹریٹ نو سے لے کر سٹریٹ دس گیارہ تک سیمی ڈیویلپ ہے ایریا کی کٹنگ ہو چکی ہے لیکن ابھی بلیک ٹاپ نہیں کیا گیا اور جو اس کے آگے کی گلیاں ہیں وہ ابھی تک نون ڈیویلپ ہیں جہاں تک پریسنٹس سیون کا تعلق ہے پریسنٹس سیون ابھی تک ہنڈر پرسنٹ نون ڈیویلپ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بحریہ آرچڈ کے بحریہ آرچڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پانچ مرلہ کے کچھ ایریا ڈیویلپ نظر آئے گا آٹھ مرلے کا تقریباً تمام ایریا نون ڈیویلپ ہے اس وقت تک اور دس مرلے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ ایریا ڈیویلپ ہو چکا ہے اور سیونٹی پرسنٹ ایریا ابھی تک نون ڈیویلپ ہے جہاں تک کنال کا ایریا کا تعلق ہے تو کنال کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 to 60% ایریا ڈیویلپ ہو چکا ہے اور باقی ایریا ابھی تک نون ڈیویلپ ہے جہاں تک پرائیسز کا تعلق ہے بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کی پرائیسز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر اس وقت آپ کو پرپر آئیڈٹی فائل جو ہے وہ تقریباً 23 سے 24 لاکھ روپے کے اندر مل جاتی ہے آئیڈین فائل جو ہے وہ آپ کو تقریباً 22,25 لاکھ روپے کے مل جاتی ہے اور گفٹڈ فائل بھی آپ کو تقریباً 22 سے 23 لاکھ روپے کے اندر مل جاتی ہے جہاں تک آٹھ مرلا پلوٹ کا تعلق ہے آٹھ مرلا فائل کا تعلق ہے بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر تو اس کا ریٹ اس وقت 26 لاکھ روپے سے لے کر 28 لاکھ روپے کا ریٹ ہے جہاں تک 10 مرلا آئیڈین فائل کا تعلق ہے تو وہ تقریباً آپ کو 30 سے 31 لاکھ روپے میں اور 10 مرلا پرابر آئیڈین کی فائل جو ہے وہ آپ کو تقریباً 34 سے 35 لاکھ روپے کے اندر مارکیٹ کے اندر بہ آسانی مل جاتی ہے کنال کی فائل کا جہاں تک بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر تعلق ہے تو کنال کی فائل آپ کو تقریباً 65 لاکھ روپیز سے لے کر 70 لاکھ روپیز کے بجٹ میں بہ آسانی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتی ہے اب ہم بحریہ آرچڈ کے ریٹس آپ کو بتائیں گے بحریہ آرچڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پانچ مرلا کی نون ڈیویلپ فائل 32 سے 34 لاکھ روپے میں پانچ مرلا سیمی ڈیویلپ پلوٹ آپ کو تقریباً 36 سے 38 لاکھ روپے میں اور پانچ مرلے کا ڈیویلپ پلوٹ آپ کو تقریباً 40 لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ بحریہ آرچڈ کے اندر پانچ مرلا کی جو ریڈی پلوٹس ہیں ان کے اوپر اگر آپ آرچ ڈیویلپ پلوٹ بھی پرچیز کرتے ہیں تو ابھی تک اس کی پزیشن بحریہ نے ہینڈ آور نہیں کی جہاں تک دس مرلا کے پلوٹ کا تعلق ہے دس مرلا کے آرچ مرلا کے پلوٹ کا تعلق ہے تو آرچ مرلا کا پلوٹ آپ کو 45 لاکھ روپیز سے لے کر 50 لاکھ روپیز کے بجٹ میں بہ آسانی مل جاتا ہے لیکن بحریہ آرچڈ کے اندر آٹھ مرلے کا اس وقت تک تمام ایریا نون ڈیویلپ ہے جہاں تک دس مرلا کے پلوٹ کا تعلق ہے تو اس وقت بحریہ آرچڈ کے اندر دس مرلے کا پلوٹ آپ کو تقریبا جو نون ڈیویلپ ہے وہ تقریبا 60 لاکھ روپیز کے بجٹ میں مل جاتا ہے جو سیمی ڈیویلپ ہے وہ 65 لاکھ روپیز کے بجٹ میں اور جو ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ تقریبا آپ کو 75 سے 80 لاکھ روپیز کے بجٹ میں مل جاتا ہے جہاں تک بحریہ آرچڈ کے اندر کنال کے پلوٹ کا تعلق ہے تو اگر آپ نون ڈیویلپ کنال دیکھتے ہیں تو آپ کو تقریبا 95 لاکھ روپیز سے لے کر ایک کروڑ دس لاکھ روپیز تک نون ڈیویلپ کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے لوکیشن پلوٹ کی کیٹیگری آپ کو مارکیٹ کے اندر کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے جس کے اوپر آج ہی آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس وقت بحریہ آرچڈ کے اندر دس مرلہ اور کنال کے پلوٹس کے اوپر جو ڈیویلپ بحریہ ہے اس کے اندر لوگ اپنے گھر بھی بنا رہے ہیں لوگ رہ بھی رہے ہیں وہاں پر لوگ اور وہاں پر کنسٹرکشن کا عمل تیزی سے جاری ہے دوستو یہ تھی آج بحریہ آرچڈ اور بحریہ ٹان فیزیڈ ایکسٹینشن کے حوالے سے تفصیلات جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا بروقت اور آپ کے کوئیسٹن جو ہوگا اس کا بروقت جواب دیں اور آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اس کے علاوہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچے ویل اسلامباد یا ڈی ایچے راول پیڈ اسلامباد کے اندر کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو بہترین ڈیل اویلیبل ہوگی وہ آپ کو لے کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ